ہلو دوستو یہ ہے سینہ پتی جس کی عمر قریب تیرہ ساڑھے تیرہ مہینے ہو گئی ہے یہ کرم اور عالمگیر کا بچہ ہے عمر کے ساتھ یہ گری ہو جائے گا اور جیٹی بھائی نے اس کو تھوڑی تھوڑی ان ہینڈ ٹریننگ یا ہینڈلنگ کافی سمیں سے شروع کی ہے پہلے ماں کا لڑلہ تھا تو یہ کافی بد میں جائے تھا اور انسانوں کو پسند نہیں کرتا تھا جیسے اس کو ماں سے دور کیا گیا پھر یہ انسان کا دوست بنتا گیا اس میں جیٹی بھائی نے بہت ہی میند کی اس کو جائنب بھی کیا اس کو باہر گھمایا اس کو ٹریلر لوڈنگ سے کھائی ایسی دھیر ساری چیزیں اور سمیں جیٹی بھائی نے اس کے ساتھ بتایا کہ یہ ایک اچھا ہیومن فرینڈی بچھیرہ بن گیا ہے آج بھی ہم اس کو باہر گھمانے لے جا رہے ہیں رستے میں آنے والی آوازیں پانی گاڑیاں آٹو رکشہ یا موٹر سائیکل کے پیچھے ڈالی ہوئی کارٹس سب چیزیں نئے گھوڑوں کو خوب ڈراتی ہیں رستے میں جو بھی ایسی چیز جس سے گھوڑے کے ڈرنے کا ڈر رہے وہ ہم اس کو ضرور رکھ کے دکھاتے ہیں یا اس کو کروس کراتے ہیں اس کے بال بھی ہم مالی سے اتارنے میں آس مرد ہے اس کے بعد میں کلپ بھی کرنے والا ہوں تاکہ اس کی صفائی تھوڑی آسان ہو سکے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ ٹھنڈ خوب ہے تو ابھی بال نہیں اتارنے چاہیے ایسا نہیں ہے ابھی ٹیمپریچر بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے جو ٹیمپریچر صبح چار پانٹ ڈگری تھا وہ کچھ دنوں میں دس ڈگری بارہ ڈگری پہ آنے والا ہے اور ویسے بھی دن میں اب دھوپ آنے لگے گی رستے میں جگہ جگہ روک کے اس کو سٹیگ ہونا یا چاروں پیروں پہ کھڑا ہونے کی بھی ہم ٹریننگ دیتے رہتے ہیں ہمارے فارم پہ بھی ایک پلیٹ فارم بنا ہے جس پہ گھوڑے آکے اپنے چاروں پیروں پہ کھڑے ہوکے گیس کے آگے پر شو کرتے ہیں سیم دکت ہور شو میں آتی ہے بہت سارے گھوڑے ججوں کے سامنے کبھی بھی چار پیروں پہ کھڑے نہیں رہتے مالک کیول اور کیول اس کے کان دیکھتے رہتے ہیں پانی کی چھوٹی نہرے جس کو سوہ جا رجواہ پنجابی میں بولتے ہیں ان کو ابھی یہ گورمنٹ پکا کر رہی ہے سو پرانا یہ پانی کا جو شروط ہے اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے اور نیا کنکریٹ کا بنیاں والا ہے تو وہ جو ایک گڑھا جا لائن بنی ہوئی ہے ایک کھائی بنی ہوئی ہے اس کو کروس اس کو دو چار بار ضرور کرائیں گے کئی بار ہم بہت ساری چیزیں گھوڑے کو بڑا ہونے کے بعد بھی سکھا سکتے ہیں اس کو دو سال تک مجھے کرنے دیجئے مگر بہت بار کچھ گھوڑوں کا صبح ایسا ہوتا ہے کہ وہ وائلڈ ہو جاتے ہیں اور یہ کراماتی کی جو بلڈ ڈائن ہے یہ کافی امت جی کی مالک ہے کرم کو بھی ٹریننگ میں بہت مشکلات آئی تھی سیم اوتار کے ساتھ ہوا تھا اور شنی بھی کوئی آسان گھوڑا نہیں ہے بابا جی اس کو پیار کرتے ہیں وہ پیار کے بلے پیار دیتا ہے مگر ایسے گھوڑوں کے ساتھ جب آپ سکتی کرتے ہو تو یہ بھی اور سکت ہو جاتے ہیں سو بیٹر ہے کہ ان گھوڑوں کو ہم پیار سے ہی رکھ لیں ایسے تو سب گھوڑوں کو یہ آپ پیار سے رکھنا چاہیے مگر کئی بار سمیں کم ہوتا ہے تو بہت سے گھوڑے بڑی عمر میں بھی مولڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ کھوڑے پھر دوبارہ مولڈ نہیں ہوتے پہلے سے ہی جتنا ڈائم آپ ان کو دے سکو وہ اچھا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے یہ جو ہم بام پروف کی ٹریننگ دیتے ہیں یا ایسے گھوماتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ لوگ خود گھوڑوں کو ہینڈل نہیں کرتے اسی لیے ان کے سوال اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے ایک ڈرپوک آدمی اپنے لیے خطرناک ہوتا ہے اسی طرح ایک ڈرپوک گھوڑا خود کے لیے بھی اور اس کو سنبھالنے والوں کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے وہ ہر ایک بات سے ڈرتا ہے اور ڈر کے یا بھاگتا ہے یا لاکھ مارتا ہے یا کم کپاتا ہے یا پھر وہ کئی بار ڈر کے جھولنے لگتا ہے بہت ساری گندی آتے اس ڈر سے بھی نکلتی ہیں بکی ہمیں تو اس طرح کی ٹریننگ کا شوق ہے یہ گھوڑوں کو جتنا زیادہ انسان کے ٹچ میں رکھا جائے اتنا ہی وہ اچھا گھوڑا شریف گھوڑا اور شاندار گھوڑا بنتا ہے آپ کیول اور کیول اس کے بہیوئیر پہ ہی میکسیمم کام کر سکتے ہیں یا اس کی کنفرمیشن کو ٹھیک کرنے میں اس کے پیروں پہ باقی تو بہت زیادہ ہائٹ اور سب چیزیں آپ کے بس میں بھی نہیں ہیں موسیقی